موسیقی موسیقی ناظرین وادی کشمیر میں یہ قضا کا موسم ہے پجر میں جب تند خوشک ہواوں کے ساتھ پیڑوں کے پتے جھڑنے لگتے ہیں پھولوں کی وادیوں کے رنگ اڑنے لگتے ہیں تو فضا بدرنگ سی ہو جاتی ہے لیکن جمع کشمیر کی وادی کے حسن کا ایک اور چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ زافران زار کھیتوں پر ایک طرف شباب اور دوسری طرف خطار درخطار چنار کے سبسپتے جب زرد ہونے کے بجائے سرخ ہو کر شولہ زار ہوتے ہیں کشمیر میں پجر کا موسم جشن کی طرح منائے جاتا ہے میک میں سیروسیہت زافران اور چنار کو لے کر آٹمن سیلبریشن کا اعتمام کرتے ہیں تو چلیے ہمارے ساتھ چنار کے سائے میں ہندوستان میں پہاڑی علاقے بہت ہیں کئی صوبوں کے ہیل سٹیشن پر ملکی غیر ملکی سیاہ سیرو تفریق لے جاتے ہیں لیکن ملک کے تمام پہاڑی علاقوں میں وادی کشمیر کو اگر فوقیت حاصل ہے اور اسے عرض فردوس کہا گیا تو یقینا کوئی خوبی دوسرے مقامات سے کشمیر کو متازو منفرت کر دی ہے مخملی گھاس سے بھری چراغاہیں رنگ برنگ پھول سرو اور دیودار کے اوچے اوچے درخت شفاہ پانی سے لبریز دریائے چھیل اور پھر دارالحکومت شری نگر کی اس چھیل میں تیرتے ہوئے شکاروں کے درمیان چار چنار جسے چار چناری بھی کرتے ہیں چنار کا قدعور درخت و وادی کشمیر کے خسن و جمال اور سنیت و حرفت کے علامت بن گیا ہے اخروٹ کی لگڑی پر نکاششیں لے کر گرم انی کپڑوں اور پشمینہ شولوں کی کشیدہ کاری کالین، نمدے، پردے، ضروف اور سونی چاندی کے زیورات پر چنار کے پتے نہیں ہیں تو یہ سارے فند دستکاری اور کشیدہ نامکمل ہیں کھیت کھلیان، گاؤں دہات، باغ پگیچے مغلیہ کے باغات اور زیارتگاہیں ہر جگہ یہ درخت پہرے دار کی طرح موجود ہیں ریاست کے سرکاری لوگوں پر بھی چنار اس لئے چنار کے درخت کو اسٹیٹ ٹری کا درجہ حاصل ہے ٹوریسٹ کشمیر گھومنے آئے اور چنار کے پیڑ کا نظارہ نہ کریں تو ان کے سیر تفریح بھی ادھری ہے ہمارے پاس کشمیر میں کچھ چند اٹراکشنز ہیں جو یونیک اس جگہ کی ہیں جس میں ہم کہیں کہ ٹولپ یہاں ہوتا ہے تو ٹولپ کیلئے ہم مشہور ہیں یہاں ڈل لیک ہے اس کے لئے ہم مشہور ہیں لیکس کے لئے اسی طرح سے ہمارا چنار ایک جو ہمارا سیمبل بھی ہے اسٹیٹ کا اس کو ہم ایک اٹراکشن کی شکل میں ٹوریزن اینگل سے دیکھتے ہیں جب اس کا ہریالی ہوتی ہے تو بہت بڑا ماجیسٹک ٹری کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں اس کو اور جب اس کا کلر چینج ہوتا ہے لیوز کا تو اٹ اٹا ٹائم وہ چار کلر اس میں لیوز ہمیں دیکھتے ہیں اسٹری پر ایک براؤن کلر کا ہوتا ہے یلو میں ہوتا ہے اسے وہ گرین بھی رہتا ہے اور کچھ کچھ ریڈیش ہوتے ہیں تو یہ چار کلر کا جو کلیڈسکوپ ہمیں ملتا ہے اسٹری کے اوپر یہ اپنے آپ میں ایک نظارہ دیکھنے کے رہتا ہے ریاست جمہ کشمیر میں چنار کے پیڑ کی تاریخ اور افادیت کی داستان بھی کم دلچسپ نہیں کشمیری زبان میں اسے بونی کہا جاتا ہے ریاست کے تقریباً سبھی گاؤں میں چنار کے پیڑ ہیں کشمیر کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک یونان، ٹرکی، ایران، یوکے اور وسط ایشیا میں چنار پائے جاتا ہے ہندوستان کے ہمالیا کے شمال میں اس کے درخت ملتے ہیں مہر نبتات کا کہنا ہے کہ چنار کا اصل وطن یونان ہے البتہ جس کثیر تعداد میں یہاں چنار ہیں دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہیں ہے عموماً چنار کے عمر سیکرو سال ہوتی ہے اور لمبائی چوڑائی بھی عام درختوں کے نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہے کشمیر میں سب سے پرانے، سب سے عمر دراس پیڑ کی نشانتے ہی بڑھ گاؤں زنے کے چھترگام قاؤں میں ہوئی ہے ماہر نبتات اور جنگلی درختوں پر دس کتابوں کے خالف ایمیس ودو نے پوری وادی کا دورہ کر کے اپنے مشاہدے کے تحقیق کے بنا پر چھترگام کے پیڑ کو سات سو سال پرانا وادی کا سب سے بزرگ چنار قرار دیا ہے اس انکشاف کے بعد ڈی پی ایس شری نگر کے تروہ نے بھی اس گاؤں کا دورہ کیا مقامی لوگوں سے باتجیت کی اور اپنی پروجیٹ ریپورٹ تیار کی میں ان کے بارے میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا بہت اچھا ایکسپیرنس رہا مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ جو میں نے چنار کے پیر دیکھیں یہاں پر ایکچلی وہ کہیں نہیں ملتے صرف کشمیر میں ملتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا ان کو دیکھ کر اور میں نے ان کے ساتھ اپنے ان ٹریز کے ساتھ میں نے اپنے فوٹوز بھی کھچوائے اور مجھے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا مجھے محبت ایک ہے شیٹنگز کے بھی یہ چنار کے پتے ہی یوز کیے گئے تو کافی انوبہ اچھا رہا ہے مطلب کہ یہ پتے دیکھنا اور یہاں ایسے بکھرے ہوئے اور بہت ہی سندر درشتی دیکھ رہا ہے مجھے تو یہاں پر مقامی افراد کے مطابق سن تیرہ سو چہتر میں صوفی بزرگ سید عبدالقاسم حمدانی نے اسے چھدرگام میں لگایا تھا وہ ایران سے میر علی شاہ حمدانی کے ساتھ کشمیر آئے تھے اور انہی کے ساتھ چنار کا پیڑ وارید کشمیر ہوا غیر ملکی سیاہ فالٹر لورنس نے بھی یہی لکھا ہے لیکن لیلہ عرفہ کے صوفیانہ کلام اکبر نامے تو اس کے جہانگیری اور شاہ جہان نامے میں چنار کا ذکر پالٹر لورنس کے اس تھیوری کی نفی کرتا ہے کہ چنار کا پیڑ مغلوں کے وساطت سے کشمیر پہنچا مقامی لوگوں نے بھی اسی مفروضے کو ہوا دی جبکہ خود مغل بادشاہوں کے بیانات اس مفروضے کی نفی کرتے ہیں شاہ جہان رقم تراز ہے کہ بروز اتوار سات تاریخ کو میں چکورا کا شکار کرنے چلا گیا در حقیقت یہ نہایت خوبصورت خطہِ عرض ہے یہاں پر صبح کرفتار دریا اور بلند قامت چنار موجود ہیں طبقاتِ اکبری میں لکھا ہے کہ کشمیر میں ایک ایسا درخت ہے جو بیک وقت دو سو لوگوں کو سایہ افراہم کرتا ہے اگرچہ اس کتاب میں چنار لفظ نہیں ہے لیکن اشارہ چنار کی طرف ہے کیونکہ کشمیر میں چنار کے علاوہ سایہ دار دوسرا درخت موجود نہیں ہے وہی کشمیر کے طرح علاقے میں آثارِ قدیبہ نے چنار کے سنگ پستہ آثار فراہم کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کشمیر میں چنار کا وجود سات لاکھ سال پرانا ہے البتہ مغل بادشاہوں نے اس لاجواب درخت کے آبیاری میں خاص دلچسپی دکھائی اور انگزیب کے چھوٹے بھائی شہزادہ مراد بخش نے ٹلچیل کے جسیرے میں چنار لگوایا تھا کہتے ہیں کہ مغل بادشاہوں نے جب کشمیر میں باغات لگوایا تو چنار کے درخت لگائے گئے اور انہیں دودھ سے سیچا جاتا تھا یہاں ایٹموسپیر ابھی بہت خوشنوما ہے آپ کو اگر لپٹ اٹھانا ہے زیادہ آپ کو پبلک نہیں چاہیے آپ کو آف سیزن کا لپٹ اٹھانا ہے تو یہ دس is the best prison اور نومبر اینڈ تک اگر آپ آتے ہو تو بہت بڑیہ سیزن ہے بات کی بات تو الگ ہے لیکن یہ آٹم میں بھی ایک نظارہ گرمیوں کے موسم میں کشمیر میں چنار جہاں روح کو تھنڈک آویار سکون بخشتا ہے وہیں سردیوں میں اس کے پیڑ کی پتوں کو جلا کر کوئلہ بنایا جاتا ہے جو کانگڑی میں استعمال ہوتا ہے کانگڑی کی گرمہت خون کو گرم رکھتی ہے مطلب چنار ہر حال میں اپنے لوگوں کو تنہ نہیں چھوڑتا موسم بہار پھولوں کے انفوان شباب کا موسم ہے نئی کوپلے کھلے لگتی ہیں رنگ اور خوشپو سے باغ بہیچیں مہکنے لگتے ہیں جبکہ خزا کے موسم میں سبز اور سرخ پتے زرد پڑ جاتے ہیں لیکن جمال اور جلال کی علامت سراپا تھندک اور سائے کا سرچشمہ چنار کے پتے خزا کے موسم میں زرد ہونے کی بجائے سرخ ہو کر سراپا شولہ بن جاتے ہیں جیسے زمین سے آسمان کی جانب مہوے پرواز ہو ہمارا چنار جو ہے اس کا کلر بلو میں رہتا ہے اور اس کی ساتھ ساتھ ہمارے سیفران بلو میں رہتا ہے یہ دونوں کی کمبنیشن میں آٹم فیسٹیبل ہم اکثر ملاتے ہیں چنار کا یہ حیرت انگیز بزاج سیاہوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اسی بزاج کے سبب فارسی میں اس درخ کو چنار کہا گیا جس کے معنی ہیں حیرت صدا کرنے والی آگ نومبر کی آخر اور دسمبر کی شروع میں جب ہوایں چنار کے پتوں کو جھاڑنا شروع کرتی ہیں تو کشمیر کے باقوں میں آگ سی لگ جاتی ہے اور سیاہوں کے لیے بے شک یہ حیرت انگیز نظرہ ہے پس ٹائم آئے ہم نے بہت سی موویز میں دیکھا ہے یہاں پر کافی پر آلڈ موویز یہاں پر بنی ہے تو ہم نے چنار کے پتے چنار تو یہاں کی کشمیر کی شوبہ ہے چنار کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے اور کشمیر تو جنہ دے اس کے بارے میں تو ہم سب ہی جانتے ہیں اگر دھرتی پر کوئی جنہ دے سورگیو تو کشمیر دیئے محبت ایک ہے شوٹنگز کے بھی یہ چنار کے پتے ہی یوز کیے گئے تو کافی انوبہ اچھا رہا ہے مطلب کہ یہ پتے دیکھنا اور ایسے بکھرے ہوئے اور بہت ہی سندر درشیہ دیکھ رہا ہے مجھے تو یہاں پر کشمیر انیورسٹی کے کیمپس میں نسیم باغ شہنشاہ جہانگیر نے تعمیر کروایا جس میں اس نے بارہ سو چنار لگوایا تھے آج بھی یہاں تقریباً پانچ سو چنار کے طرق موجود ہیں ان پیڑوں کی حفاظت اور رکھ رکھاؤ کے لیے انیورسٹی میں الگ شبہ کام کر رہا ہے کشمیر میں جنگلات کی کٹائی کی زد سے چنار کے طرق بھی محفوظ نہیں رہ سکے انیس سو ستر کی ایک ریپورٹ کے مطابق کشمیر میں تقریباً چنار کے بیالیس ہزار پیڑ تھے دو ہزار ساتھ کے سروی کے مطابق یہ تعداد کھٹ کر ارتیس ہزار چار سو ایک رہ گئی جبکہ ایم ایس ودو نے اسی سال شایعہ اپنے کتاب میں محف سترہ ہزار ایک سو چوویس چنار کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے آداد و شمار کو ایک دم صحیح بتایا ہے کئی سال پہلے اس میں ایک تھوڑا سا سنسس کیا تھا تب ہم نے ہر پاس کوئی چالیس ہزار کے قریب چنار سے بٹ وہ ایک تو ہیمنلی پوسیبل نہیں ہے کہ ہر کونے میں پہنچا جائے کیونکہ یہ دپارٹمنٹ پہ ہے یہ ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر بٹ ہر پاس ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں مین پور اتنا نہیں ہیں کہ ہم ہر کونے میں پہنچا جائے اس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس دپارٹمنٹ سے جو ہے سیکلائٹ تھروں ایمیجنگ کے تھروں ہمیں اگر اس کا پتہ لگے کہ ایکزیکٹ نمبر چنار کا کیا ہے باقی یہ رہا تھوڑا بہت جیسے آپ کو پتہ یہ ہے ہائی ویوی کی وائیڈننگ کا چام چل رہا تھا کیونکہ اس میں کیونکہ جب پبلک انٹرسٹ کے جہاں کہیں کام آتے ہیں اس میں کچھ چنار جو ہیں بیچ میں زہد میں آگے ہیں جو ان کو جبرن کاٹنے پڑے باٹ اس میں ہم نے کنڈیشن یہی رکھی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے اگر وہ ایک پودہ کاٹتے ہیں اس کی جگہ دسیہ بارہ پودے لگنے چاہیے جو لگوائے بھی جا رہے ہیں اور دپارٹمنٹ بھی اس میں کوشش کر رہا ہے کیونکہ ہم ہر سال نوروز کے دن چنار جو ہیں فری آف کاؤس دپارٹمنٹ دیتا ہے تقریباً بلاسٹر بھی سات اٹھ ہزار کے قریب جئے تھے بہرحال ریاستی سرکار نے چنار کے تحفظ کے لیے کئی سخت قدم اٹھائے تاکہ اس کی کٹائی کو روکا جا سکے بلجین میں چار چناری میں جہاں ایک پڑھ کٹیا دیا تھا اب اس جگہ دوسرا چنار لگائے گیا ہے رنگے کشمیر میں ہم بات کر رہے تھے کشمیر میں چنار کے درخت کی اس پیڑ کے منفرد مزاج کی اس کے فوائد کی فیلحال وقت ہو گیا ایک بریک کا بریک کے بعد آج ہماری بحث میں شامل ہونے جا رہے ہیں وہ کاریگر جو مہنگی پشمینہ شالوں کو بنتے ہیں ان پر کشیدہ کاری کرتے ہیں ہم جد لوتے ہیں آپ دیکھتری رنگے کشمیر ہلو انکر ہلو میں آپ کو تھانکیو کھینا چاہتی ہوں تھانکیو کس لیے وہ اچھلی مجھے نا تھالسی میہ ہے اور ہر مینے آپ جیسے انکر آنٹی خون دیتے ہیں اور میری مدد کرتے ہیں پر مجھے پتہ نہیں وہ کون ہے اس لئے سب کو تھانکیو بول دیتی ہوں سو تھانکیو پر بیٹا میں نے تو کبھی بلڈ ڈونیٹ کیا ہی نہیں کوئی بات نہیں نیکس نیم پھلے بائی بائی اٹھارہ سال کی عمر سے رکھت دان کریں یہ کسی کی زندگی بچا سکتا ہے کچھ کے دیکھو اچھا لگتا ہے موسم بہت ہلکی لیکن بہت گرم پشمینہ کی شال دادی لے اور پوتی بڑھتے کشمیر میں چھتیس طبقے ایسے ہیں جن کی روزی روٹی سنت سے جڑی ہے عورتیں گھروں میں سوت کاتی ہیں کوئی سوت کی رنگائی کرتا ہے تو کوئی بنائی اور کوئی کشیدہ کاری اس سنت سے وابستہ بنکرو کاریگرو اور ٹھیکے داروں کو دقتیں بھی پیش آتی ہیں حالی میں وزیراعظم نرد مودی نے بنارس میں ساری بنکروں کی طرف توجہ دی ہے تو ایسے میں کشمیر کے بنکر بھی مرکزی حکومت کی توجہ اپنی طرف مبزول کرانا چاہتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں سیدھے شوی نگر اپنے نمائندے سنم تصدق کے پاس جہاں موجود ہیں اس سنت سے جڑے کچھ ذمہ دار لوگ کشمیر یوں تو کوئی اور یہاں کی سنت ہو ہر نے دنیا بر میں اپنا مقام حاصل کر رکھا ہے اور آج ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہوں گے پشمینا سنت کے ساتھ جڑے لوگ اور بات کریں گے جو پشمینا سنت کو ابھی مشکلات دو چار ہے ان سب باتوں پر بات کریں گے اور شروعات میں کروں گا یہاں پہ روف صاحب ہے روف قریشی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ وہ پریزیڈنٹ ہے ان کے اور ان سے ہی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو سنت ہے کتنی پرانی سنت ہے اور کیا ابھی مشکلات اس سنت کو درپیش ہے اسلام علیکم یہ سنت چھے سو سال سے بھی پرانی سنت ہے کشمیر میں اور یہ سنت کسی کی یہ تعریف کی اس میں ہم میں کیا تعریف کروں گا میں کیا بتاؤں گا یہ سنت کیا ہے یہ تو ایک خود معروف سنت ہے اور اس سنت جہاں یہ دنیا بر میں مشہور ہیں مگر بدقسمتی کی بات ہے پانچ دس سالوں سے اس سنت میں ملاوٹی مال تیار کرتے ہیں ہمارے پاس اس وقت سب سے بڑی مشکلات ہیں کہ کشمیر میں پاور لومز آگئے ہیں سپننگ ملز آگئے ہیں جن سے یہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہیں جو یہ کاربار کرتے تھے ان کو کافی دشواریاں آ رہی ہیں عالمی منڈیوں میں اور ان سے پریشان ہو رہے ہیں جو اس پر اپنا گزارہ کرتے تھے صدیوں پر سالوں سے مگر اب تو مشینوں نے ان کا ایک طرح سے کھون کیا ہے اور سرکار خاموش بیٹھی رہی ہیں نینٹی ایٹی فائف میں ہندوستان میں سارے ہندوستان میں ہیرلوم پروٹیکشن ایکٹ لاغ ہو گیا ہے مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں کے کسی سیاستدان نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی کہ ہم کس طرح بچائے اپنے سنت کے خالی پشمینا سنت ہی نہیں سارے سنتوں کا جنازہ نکلا جا رہا ہے اور ہمارے سیاستدان ہمارے جو عام شاعری ہیں وہ خاموش سے تماشی دیکھتے ہیں جیسے ان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ایکٹ تو موجود ہے لیکن اس پر عمل نہیں کی جا رہی ہے اور اگر بات کرے تو یہ جو سنت ہے اس سنت پر کہیں ایسے خاندان منصر تھے اور جو اس سنت کے ساتھ وابستہ تھے وہ نہ صرف خود کا پیٹ پالتے بلکہ پورا گھر چلاتے اور ہمارے ساتھ یہاں پہ میرے اور مہمان ہیں ان سے جاننا چاہوں گا کہ کب سے یہ اس کام کے ساتھ وابستہ ہے اور کیسی پہلے حالت تھی اور ابھی کیا حالت ہے جی میں احتشام ہوں میں اس سنت سے وابستہ ہوں قریب پچیس سال سے پچیس سال پہلے تو ہم اچھا خاصا کماتے تھے باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی گھر میں اپنا روزی روٹی کماتے تھے بہت اچھے طرح سے لیکن کچھ دس پندرہ سال سے یہ میشینیں لاغو ہو گئی ہیں جو پہلے عورتیں گھروں میں ان کاتتی تھی پشمینہ کاتتی تھی چارکوں پر ٹریڈیشنل جو چارکا ہے ہمارا وہ اس پر کاتتی تھی اس کے بعد اور دو تین اس میں مرحلے لگتے تھے تو ہمارے پاس میٹیریل آتا تھا تو ہم اس کو شال بھنتے تھے لیکن یہ جو میشین آگئی سپننگ میشین سب سے پہلے تو انہوں نے ان ماں بہنوں کا خون کیا ہے جو اس سند سے وابستہ تھی تو اس کے بعد پاور موم آگئے جنہوں نے یہ ویوروں کو بھی ختم کیا ہے یہ جانا چاہوں گا آپ جو اپنا گھر چلاتے تھے تو کیسے گزارا ہوتا تھا کیسے جو آپ کی فیملی میں کتنے لوگ تھے اور زمواریا کیا صرف آپ پہ تھی کیسی اور پہ بھی نہیں میں گھر میں اکیلہ میں کیا بہت سے جو فیملیاں تھی اکیلے ہی کمانے والے تھے اور پانچ چھے آدمیوں کو وہ پالتے تھے لیکن آپ تو حالات یہ ہیں کہ آپ خود اپنے آپ کو بھی نہیں پال سکتے اتنا کہ گورنمنٹ سکول جو فری کتابیں دیتا ہیں فیس نہیں ہیں ہم ان کو ان سکول میں بھی پڑا نہیں سکتے کیونکہ اتنی حالت جو اس سنت سے وابستہ لوگ ہے وہ کہیں ایک زمانے میں اچھا خاصا کماتے تھے لیکن ابھی اب خود کا پیٹ پالنا بھی ان کے لئے مشکل ہو رہا ہے اور وہیں ہمارے سے شاکت صاحب ہے شاکت صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ کس طرح کی تدابیر جو ہے وہ ابھی کی جا رہی ہے اور جو ابھی حال کے دنوں میں یہاں پہ جو لومز جو میشینز پہ جو پشمینہ بنائی شروع ہو گیا تھا اس کو روکنے کے لئے کس طرح سے اب سرکار آگے ہیں اور ان لوگوں کا کیا اس میں عمل دخل ہے جی شاکت صاحب جی پہلی ڈاکٹریشن ہماری ڈی سی صاحب کے پاس گئی تھی اس نے وہاں پک ایک کمیٹی بنائی یہ انڈسٹری ڈیریکٹر اس کو ہیڈ بنایا گیا تھا اس میں کی چیمبر بھی تھا اور فیڈریشن بھی تھی ہینڈی کرافٹ تھا اور ہینڈروم ڈپارٹمنٹ تھے تو جائنٹ ونچر میں جو ایک کمیٹی وہاں پہ بنی تو اس میں دو تین چیزیں تائے ہو پائی پہلی بات یہ ہے کہ جو کہ را میٹیرل جو ہے یہ لاداک سے باہر جا رہا ہے اللیگل ہی جا رہا ہے تو اس پہ بین کیا جائے بین تو اس وقت بھی ہے ہی اس میں پھر بھی اگر اسمبلی میں اس کو پاس کیا جائے تو وہ بھی بہت اچھا ہوتا اور دوسری بات ہے کہ جی آئی جو ہے جو کہ سینٹر گورنمنٹ نے ہمیں دی ہے جی آئی آڈینٹفکیشن مارک تو وہ بھی شالو پہ لگایا جائے اور وہ ہماری پہچان بن سکتی ہے لیکن بدقسمتی سے جب ہمارے پاس اورجنل جو را میٹیرل ہی نہیں ہے تو جی آئی لگے گا کس پہ یہ تو خود بخود ایک سوال نشان بن جاتا ہے اور تیسرہ اس میں آ گیا ہے کہ ایکٹ جو ہے ریزرویشن آف آرٹیکل ایکٹر نائنٹین ایٹی فائف چونکہ سینٹر میں اگر دیکھا جائے تو سینٹر میں اس کو پچھمینہ انکلوڈ کیا گیا ہے یہ تو ہم میں کہوں گا کہ خوشی کی بات ہے لیکن بدقسمتی سے میں اپنے سٹیٹ کی بات کہوں گا کہ آج تک نہ ہی سیم نے اور نہ ہی مشل سجاد کشلو صاحب جو کہ انڈسٹری منسٹر ہے اس کو اس ایکٹ پر نظر پڑی ہے یہ تو بدقسمتی کی بات ہے سینٹر نے پہلے سے ہی پچھمینہ اس میں انوالو کیا گیا ہے اگر یہ ایکٹ پاس ہوگا تو اس سے بہت سارے جو ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں اس میں افراد پلتے ہیں وہ اپنا گھر بسا سکتے ہیں بہت آرام سے وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ جو میں فورت جنریشن ہے میری جو یہ کام کرتے آ رہے ہیں تو میرے دادا جی ڈیڈی جی یہ کام کرتے تھے بہت میرے ڈیڈی نے ایک نوکری چھوڑی ہے فائر سرویسز کی نوکری بھی چھوڑی ہے اس نے تو اس وقت اس کا باو اتنا تھا کہ تنخواہ اس کی ایٹی فائف روپیز تھی تو جب وہ ایک شال کی بنائی کے اڑائی سو روپے لیتے تھے تو اتنا منافع اس میں محنت محنت آنا ملتا تھا لیکن لیکن اس ساتھ میں یہ جانا چاہوں گے جو نئی جنریشن ہماری ہے نئی پورت ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے نئی پورت جو اس سنت کو اپنانے کے لیے آگے آ سکتی ہے بلکل آ سکتی ہے جب اگر گورنمنٹ کو ایک قدم اٹھائے جو پاور لومز ہے موٹرائزٹ پچمینہ جو بھی ہے وہ بند ہو جائے جو میرا بھائی دو ہزار روپے میں دکاندار پر سیلزمنشپ کے لیے جا رہا ہے وہ اپنے گھر میں دس ہزار روپے پندرہ ہزار روپے بھی آرام سے کما سکتا ہے لیکن اگر اس میں گورنمنٹ پہل کرے تو تو یہاں پہ جو بیروزگاری کی بھی کافی پرابلم ہے اسٹیٹ کو اور یہاں پہ جو پرائیوٹ سیکٹر نہ ہونے کی وجہ سے بھی دکت ہے حد تک یہاں پہ کم ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ اور ایک مہمان ہے ان سے جاننا چاہوں گا کہ یہ چوالیس سال سے اس سنت کے ساتھ وابستہ رہے ہیں اور ان سے ہی جاننا چاہیں گے وہ وقت اور آج کا وقت جو ہے کیا فرق دیکھ رہے ہیں جی ہلو میں انیس سو ستھر سے یہ کام کر رہا تھا میرے باپ بھی میرے دادہ بھی یہی کام کرتی ہے اس وقت میں پڑھ رہا تھا جب سیونٹی سے پہلے میں میں نے پڑھا بی اے میں بی اے تک پڑھا ہے پھر میں نے ہمارے محلے میں ہم نے ایک ٹیم فٹبال بنائی ٹیم کی فٹبال ٹیم بنائی ہے اس میں میں کارپٹین بھی رہا اس میں ہمارے سولان پلئیرز تھے چو دان ہم کو گورنمنٹ سورس میں لگ گئی تھی میں اور بزرہ لڑکا ہم اس لیے نہیں ٹیم میں گئے تھے کیم کی اس وقت اسی روپائے لیکن ہم ڈیر سو روپائے اس سال پر کماتے ہیں اس وقت بڑا پونڈ اس وقت میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی باہ کیا تھی تین سو روپائے میں بڑا پونڈ سونے کا تھا وہ آتا تھا میں ڈیر سو روپائے کماتا تھا اس وقت لیکن وہ تو صاف تھا پشمینہ جو پشمینہ تھا وہ کھالی پشمینہ تھا لیکن میں نے یہ چوالیس سال میں دیکھا ہے کہ یہ اس میں بہت فارق آ گیا ہے یہاں کی جو عورتیں تھیں وہ کاتی تھی اس میں وہ پینسے بھی کماتے ہیں ان کے لیے وہ اپنے بچوں کو پڑاتے ہیں شادی کے لیے پینسے جمع کرتا ہے آج نہ جانے جب یہ مشینہ آ گئی ہے تب سے یہ یہ نظام ختم ہو گیا ہے کہ اب یہ پہچانا مشکل ہے کہ اصلی پشمینہ کیا ہے اور نقلی مشین میڈ کیا ہے اس میں بہت تبدیلی آئی ہے اگر مشین باندھنے ہی نہ ہو جائے گی تو یہاں بے روز گئی بڑھ جائے گی ہمارے بچے ڈیڑھ سو دو ہزار میں سیلز میں نہیں کرتے ہیں اگر وہ یہ پشمینہ گھر میں بناتے ہیں تو تقریبا دس ہزار پندرہ نظار کما سکتے ہیں یہاں پہ آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سوچ رکھتے ہیں اور کیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو ابھی حالات بدل رہے ہیں ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے اگر ایسا ہی چلتا رہا اگر اندیکھی ہوتی رہی اس سنت کے ساتھ تو اس سنت کا فیوچر کیا رہے گا السلام علیکم میں ایویرنس کیمپ چلا رہا ہوں ابھی پشمینہ کاریگر یونی کی طرف سے میں علا کے علا کے جا رہا ہوں مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی کاریگر ہے ان کی حالت بہت ابتر ہے بہت خراب حالت ہے ان کی جب ان کے ساتھ میرے بات ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ جو بھی حالت کا ذمہ دار ہے وہ صرف یہ موٹرائز جو ہو رہی ہیں اب یہ مشینیں چل رہی ہیں جو پندرہ سال سے یہاں پر ایکٹیو ہو گئی ہے جو انلیگل طریقے سے یہ پشمینہ اس پر چڑھاتے ہیں اور اس کو خرید فروقت کرتے ہیں ان کے پیچھے ایک بہت بڑی ساجش ہے لگ رہا ہے کہ اگر گورنمنٹ اس پر تاواجہ نہ دے تو کم سے کم نتاواجہ ہونے کی وجہ سے لگ بگ پچیس تیس پرسنٹ نوکر جو بیرزگاری ہے وہ ہو رہی ہے اگر اس پر تاواجہ دیں گے تو کم سے کم تیس پنتیس پرسنٹ اس کو بیرزگاری ختم ہو جائے گی صرف پشمینہ سانت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں میں باقی کرافٹ کی بھی بات کر رہا ہوں اگر ان پر اگر نظریہ سانیہ کرے گے تو سارے زوال پجھ رہی ہے یہ ہماری جو پشمینہ کاریگر ملک پشمینہ جو سند ہے یہ وینٹینیٹر پر ہے ایسی حالت ہے اس کی تو کبھی ہمارے بزرگوں اور بھائی نے بھی سوال کے جواب دیا ہے کہ اس کی جو بیگ بون تھی وہ عورت تھی ہماری ماہ بین تھی وہ کتائی کرتی تھی کم سے کم وہ اس وقت ہمارے جو گر کے تھوڑے بڑے اکراجہ تھے وہ اس پر کھرش کرتی تھی اور ایک کاریگر کو اس کا بھی دفعہ ملتا تھا لیکن آج یہ حالت ہے کہ ایک کاریگر اگر ختم ہو رہا ہے اس سے پیچھے اس کا آیال ختم ہو رہا ہے یہی حالت ہر کرافت ہے کہ ہم اپنی پشمینہ کی بات کر رہے ہیں کہ سب سے خطرناک حالت پذیر ہم کو بنایا ہے مشین ہے بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں اور گورنمنٹ اگر توجہ نہیں دے تو کشمیر میں یہ پشمینہ سند زوال پذیر ہے یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں کی جو عورتیں تھے وہ گھروں میں جو پشمینہ آتی تھے اور اس کے بعد ہی کتائی کرنے کے بعد یہ کہیں مراحل سے گزرنے کے بعد لومز کے پاس آ جاتا اور لوم پہ پراپر ویوینگ ہونے کے بعد یہ مارکٹ میں آ جاتا جہاں ابھی ان کا کہنا ہے کہ اب یہ سنت وینٹلیٹر پہ آ چکی ہے لیکن وینٹلیٹر سے واپس اتارنے کی ایک روشنی نظر آئی ہے اور وہ وزیر عظم ہند نرندر موڈی یہاں پہ جو حال میں آئے تھے تو انہوں نے ان کے جو نمائندوں سے بھی بات کی کیا کچھ بات ہوئی ہے ان کے ساتھ وہ روف صاحب سے جانا چاہے ان نے پوری طرح سے بولا کہ ہم پوری طرح سے آپ کو تعاون دیں گے اس سنت کو پوری طرح سے بچائیں گے یہ کشمیر کی نہیں ہندوستان کی نہیں ساری دنیا کی شان ہے پشمنہ شال اس کو ہم ہر سلط میں بچائیں گے تو ہمیں امید ہیں کہ جو بھی آئے گا کہ وہ اس پر کام کرے گا جیسے آپ نے سنا یہاں پہ جو میرے مہمان ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ حالانکہ ایک زمانے میں یہ سنت کافی مشہور یہاں رہی اور یہاں کے نوجوان سرکاریاں نوکریاں چھوڑ کے اس سنت کے ساتھ جڑتے ہیں لیکن آج عالم یہ ہے کہ یہاں مشکلوں سے ان کا گزارہ ہو رہا ہے وہیں دیرے دیرے یہ سنت دم توڑ رہی ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اگلے ہفتے کسی اور موضوع پہ ہوگی بات تب تک ہمیں دیجئے اجازت ناظرین رنگے کشمیر میں آج بس اتنا ہی آپ آلمی سمیہ کو انٹرنٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں لاغ آن کریں سمیہ لائف ڈورٹ کار اس پروگرام کا اگلے اپیسوڈ لے کر اگلے ہفتے ہم آج ہی کے دن اور اسی وقت پھر حاضر ہوں گے فلال ہمیں دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے آلمی سمیہ موسم بے نسال بے نظیر ہے یہ تشمیر ہے یہ تشمیر ہے